ہم آپ نے بتایا کہ رکس میں جس طرح بیلنس کو آپ نے پہلے پہلے نیشن کی بات کی تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ پھر آپ کی گفتبو سے کہ یہ ساری کائنات ہی رکس میں ہے اور ہر چیز ہی بیلنس میں ہے اور ہر چیز اپنے مقررہ میار پہ اور مدار پہ ہے اور کہیں بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی چیز بے سوری ہو جائے گی تو سب ختم ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کونٹینٹ میں رکس کی کچھ الگ اقسام ہے کتھک ان آٹھ اقسام میں سے ایک ہے پھر انٹرنیشنلی دنیا میں بھی رکس کے مختلف نام ہیں یہ کیا آپس پہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے اور اگر ملتے ہیں تو کس طرح ملتے ہیں اور کتھک پھر اگر ان سے منفرد ہے تو کس طرح ملتے ہیں اچھا پہلی بات آم گی اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ بوری کائنات جو ہے نا وہ لے میں بندھی ہوئی ہے ہمارا جو کونسپٹ ہوتا ہے لے کا لے ہوتی ہے لے ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جو میڈیکل چیک ہوتا ہے تو وہ کیسے کیسے گراف بنتا ہے نبز کا ہارٹ کا ہر چیز کا وہ اس کا ویجول ہے تو ہمارے ہاں ویجول جو ہے وہ ایکلنس ہے اور ایکلنس یہ ہے کہ چاند ایک ٹائم پہ نکلے گا ستار ایک ٹائم پہ نکلتے ہیں ایک وقت پہ سورج نکلے گا یہ ہے یعنی کہ بیانس اب آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کائنات رکسہ ہیں اور واقعی میں کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ ہر وقت جو یہ ہے یہ گھوم رہی ہے دھلتی ہوں ہم آؤٹ او بیلنس کیوں نہیں ہوتے حیرانگی ہوتی ہے آؤٹ او بیلنس کیوں نہیں ہوتے تو ہمیں چکر آ جانا چاہیے اور ہوتا ہے جب پچھلے زلزلے میں مجھے یاد ہے کوئی دو تین ہفتے مجھے چکر آنے بندنے ہوئے اس لیے کہ گھوم گئے تھے تیز گھوم گئے تھے زمین تو وہ سارا جو ہے وہ ایک بیلنس میں چل رہا ہے اور جب وہ بیلنس آؤٹ ہو اس لیے کتھک میں ڈراما ہے تھئیٹر ہے پینٹنگ ہے ڈیزائن ہے ہم رنگوں سے اس میں اپنے اموشن بھرتے ہیں اس پینٹنگ میں جو ہم پینٹنگ بناتے ہیں اور اموشن کوئی ایسی چیز نہیں جو کتھک میں ناؤ آپ کا وجود پورا ایک ساز ہے آپ آپ رو سے آپ اپنے ساز کو تیون کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی رگیں ہیں جن کو آپ تیون کرتے ہیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نسیں ہیں جن کو آپ تیون کرتے ہیں پھر آپ بجاتے ہیں اسے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ دنیا کے رکس وہ ان کی بنیاد ایک ہے فریدم قید انسان ناچنے سکتا جو قید ہوگا وہ نہیں ناچ سکتا کیونکہ ناچنے کے لیے آپ کو اپنا آپ بھولنا ہو دیکھیں اب ہم تو خیر اس قطعے کی بات اگر میں کروں جو آپ نے بات بچھی ہے جہاں کے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دوری پہ جیسے ڈائلیکٹس بدل جاتے ہیں زبان کے وہ بدل جاتے ہیں اسی طرح رکس بدل جاتے ہیں پلجاب کے لوگ دیکھیں آپ زیادہ ہمارے پاکستان میں فوک لوک رکس آیا ہے لوک رکس ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ دیکھیں تو وہ actually spontaneous چاہے وہ غلط ہیں چاہے صحیح نہیں this is the nature of our people they're spontaneous they don't think and then do no this is not یہ یہاں کا نہیں ہے تو اب classical اور فوک میں کیا فرق ہے فوک وہ ہے جو کی طبیعتداری اور اس میں vocabulary اتنی نہیں ہوتی آپ اگر دیکھیں گے کہیں کا بھی فوک بھی وہ پانچے موومنٹس ہوں گی وہی ریپیٹ ہوتی ہے وہی ریپیٹ ہوتی ہے بانگڑا لے لیں لڈی لے لیں گدا لے لیں جو مر لے لیں ساری بس وہ کافیستان کا میں نے بھی ان کے ساتھ کیا وہ یہی وہ بہت کرتے ہیں اس طرح کا وہ یہی لاتے جاتے ہیں تو میں بھی کھڑی ایک دن میں گئی تھی تو وہی ریپیٹ ہوں گی وہاں کی جو اورتیں اچھا age is not a barrier again like in spain there is no barrier of age ڈاڈی اٹھ کے کرنے لگ جائے گی گھروں میں اس طرح بچوں کو اس طرح پالا جاتے ہیں کہ they are so sure of themselves dance posture دیتا ہے نا آپ کو رقص آپ کو posture دیتا ہے اور جب آپ کو posture مل جائے تو آپ کی آپ کا ID card اندر بن گیا یہ بہر کے ڈی کارٹ کی ضرورت نہیں رہتے یہ دیا ہے مجھے ہمیں سکھایا گیا کہ تیک نہ ڑھوڑے تیک مجھے میں لے نہیں سکتی تیک ہے ہے تیک پیچھے گاڑی بھی میں ایسے نہیں چلاتی کیونکہ ہاں ہماری سپائن ہمارا تیک ہے وہ جو ریڑ کی ہڈی ہے وہ ہے ہماری وہ وہ کشن ہے وہ جس سے ہم اپنا 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 ایڈی کارڈ ہماری ایڈنٹیٹی اور اس میں یہ بلیز میں ضرور کاؤں گی کہ اس میں بیلنس بہت ضروری ہے کتنا کیا ذرا سا آپ ایدر ہوئے تو آپ کو یہ میں آ جائے گی اگو آ جائے گی اب میں سیدھی بیٹھے ہوں اب میں کسی کو کہوں سیدھی بیٹھے ہوں اور وہ یوں ہو تو تو اس کو کہ خیال کر پہلار باپاو جائے گے میں بس ٹھیک ہے ایک ستانس کے ساتھ اگزیسٹ کر رہی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں یوں کر رہا یہ بھی بتانا پڑتا شاگیوتا ہوں کہ سیدھر بیٹھنے کا مطلب کیا کیونکہ تربیت تو گھر سے ہو رہی ہوتی ہے میرے پاس تو میڈل ایج میں آتے انیس سال کا بچہ بھی میڈل ایج میں ہے ڈانس کے حوالے سے حالانکہ کبھی کسی کو میں نے تسکارش نہیں کیا کیونکہ میں چانتی ہوں کہ چار دن بھی اس پر کام ہو جائے میرا کام ہو جائے گا چلا جائے پھر سے کبھی سوچے گا کبھی سوچے گا شاید اگر اس کو بھر سے سکھایا گیا تو وہ پیٹھے تو جی کافی یہی ہے اب ہم یہاں پہ کیا بات کریں اس کی بھرت ناٹے ساؤت سے آپ کہلے کہ نورت میں کتھا کی زیادہ نورت آف کانچنٹ میں یہ ہمیں نا بھی ہوتا تو میں کرتی لیکن شاید طبیعت ہماری اس کی طرف زیادہ ہمارا رجان ہوتا ہے جس طرح کہ ہم لوگ ہیں کیونکہ کتھا کہ ایک بڑا نیچرل ڈانس فارم ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم روزانہ بات کرتے ہیں اگر تھوڑا سا قائدے میں ہو جسم اور سارا کچھ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھی کیا کر رہی ہو بس اب آپ نے کہنا نہیں ہے جو گفتگو ہوتی ہے بغیر لفظوں کی یہ سب کچھ کنوے کرتی ہے اس کی جو معنی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کتھا سٹوری ٹیلنگ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اظہار کو ہی ہم اس کے بانوں میں لے سکتے ہیں تو اس کی ہسٹری میں کیا کیونکہ کچھ جان لو بڑا انٹرسٹیٹ ہمیشہ بڑا انٹرسٹیٹ رہتا ہے سٹوری ٹیلنگ ہے اور ہم نے مازی میں دیکھا کہ داستان گوئی اور سب کنٹیننٹ کا یہ حصہ تھا کہ ٹولیاں کچھ نہ کچھ پر فوم کرتی تھی علاقوں میں تو کیا کتھک ہم اسی سے روپس ہمیں ملتی ہیں کتھک کی جی نٹ سناو گا نٹ جیسے تھے نا میں ایک مثال دیکھوں بہت ہی سورت آرٹسٹ سے تو پیل نیازی بہت زیادہ وہ انہوں نے کہا تھا وہ نٹ تھے اب نٹ ایسے چیز لوگ ہوتے تھے جو سٹوری ٹیلرز ہوتے تھے اور بلکہ کہانی گو اب دیکھیں کس کی کہانی نہیں ہے زندگی میں سب کی کہانی ہے زندگی میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے لیکن وہ اس کو کس طرح بیان کرتا ہے یا کرتی ہے وہ اگر اس کے پاس میڈیم آ جائے کتھک جیسا تو اس کے پاس بہت سہولت ہو جائے کیونکہ دیکھیں دیکھیں درامے میں بھی لفظوں کی ضرورت ہوتے ہیں باقی سارے آرٹس میں لفظوں کی ضرورت ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہیں کتھک بھی خاموشی سے آپ کو وہی ایموشن وہی بات کہنی ہے کہ سمجھ میں آ جائے اب وہ کیا ہے کہ بولے بغیر اور پھر آنکھوں کا کیا رول ہے پھر یہ کیا ہے تو کتھکار کہتے ہیں اور بڑا یہ انٹریسٹنگ ہے کیونکہ چترکار کتھکار کلکار گسار تو ہمارے ہاں کتھک میں ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہماری فٹ ورک کہہ لیں تتکار تت کہنے والا ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کیونکہ اس طرح کی بہت سی میفلے ہونی چاہیے ہیں اور دیپر کتھک اس کی گرامر وغیرہ پہ کیونکہ اتنا کچھ کور نہیں ہو سکتا اس میں موسیقی 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 موسیقی